اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکرائی کریں زندگی بہتر بن چاہے گی دیکھو آپ ہمیشہ اہمیت لینا چاہ رہے ہو لوگوں سے کہ آپ کی کوئی امپورٹنس ہو بٹ آپ ایک ایک چیز کر رہے ہو یا ایک چیز کو سمجھو کہ آپ آپ اپنی زندگی کو دیکھو گے نا تو آپ اپنی زندگی میں اپنا ہی مین کریکٹر نہیں ہے ہر انسان کی اپنی ایک لائف ہے ایک فلم سٹوری ہے ایک اس کی اپنی ایک مووی ہے اور آپ کی اپنی جو لائف ہے اس کا مین کریکٹر آپ خود نہیں ہے جب تک آپ اپنی لائف کا مین کریکٹر خود نہیں ہوں گے نا تب تک آپ کو اہمیت نہیں ملنے والے آپ دیکھیں گے دوسرا جو انسان ہے جس کی آپ بڑی اہمیت کرتے ہیں اہمیت دیتے ہو وہ اپنی لائف کا مین کریکٹر خود ہے آپ کو کم از کم اپنی لائف کا مین کریکٹر خود کو بنانا پڑے گا یہ کیا ہوا کسی کو دیکھ رہے ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے وہ فلان ہے وہ فلان ہے بس اپنی لائف کو نہیں کسی کی لائف کو کنٹینیو آپ دیکھے جا رہے ہو اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ لوگ آپ کو اہمیت دیں آپ اپنی لائف کو یا اپنی لائف میں اپنے آپ کو اپنا مین کریکٹر بنا لو وہ جو کہتے ہیں نا کہ مین پلر وہ آپ ہیں از خود آپ کو اہمیت ملنا شروع ہو جائیں گے از خود آپ دیکھو گے نا لوگ کنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی امپورٹنس بھڑتی چاہیے دوسری چیز اس چیز کو ذہن میں رکھیں more you think about them more you give power to them جتنا آپ کسی کے بارے میں زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اس انسان کو پاور دو گے کہ وہ آپ پر ڈومینٹ ہو گئے اب آپ کہو گے ہمیں سوچ آتی ہے دیکھو وہ آتی ہے میں اس پر بتاتا ہوں بٹ آپ دیکھو گے نا آپ کنٹینی اس انسان کے بارے میں سوچے جا رہے ہو اور وہ انسان آپ پر ڈومینٹ ہے آپ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو آپ کو اہمیت نہیں ملتی کیونکہ آپ برین آپ کے دماغ میں چوبیس گھنٹے وہ انسان جو ہے نا اندر بیٹھا ہوئے آپ سوچے جا رہے ہیں سوچے جا رہے ہیں پھر ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں جن سے لوگ ہمیں اہمیت نہیں دیتے نہ سبر ہوتا ہے دو دن ٹھیک سے نہیں گزرتے کیونکہ وہ سوچ اتنی ہے اب آپ کہو گے ہم سے سوچ ختم نہیں ہوتی تو سوچ ختم کرنے کا سمپل سا طریقہ ہے بیزی رہنا اس سے بہتر سالویشن کوئی بھی نہیں ہے آپ کہیں گے کہ میں بیزی ہوتا ہوں پھر بھی یاد آتی ہے بٹ وہ جو یاد ہوتی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے بیزی اتنا کہ آپ کو وقت ہی نہیں مل رہے کام سے نکلتے دوسرا تیسرا اور وہ کام ایسا نہیں میں بار بار یہ کہتا ہوں کام کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ بس فلان جیز کر لی چادریں ساپ کر لی تو گر ڈسٹنگ کر لی کام بڑا وہ ہونا چاہیے جہاں پر فوکس کے ساتھ آپ کام کرتے ہو آپ آپ کے دماغ سے اس کی سوچیں کم نہ ہو تو مجھے بولیے گا مجھے اگر بولیے گا آپ غلط کر رہے تھے صرف کھیلیں آپ دو دن دل لگا گے کھیلیں وہاں پر آپ کی سوچیں کم ہو جائیں گی کریں تو صحیح نہ تو سوچوں کو تھوڑا کم کریں وہ انسان آپ پر dominant ہونا کم ہو جائے گا اور آپ کو اہمیت ملنا شروع ہو جائے گی یاد رکھئے گا تھرڈ چیز let them little bit imagine you تھوڑا بہت تو ان کو آپ کے بارے میں imagine تو کرنے دیں آپ اس انسان کو ان لوگوں کو imagine نہیں کرنے دیتے اور ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے continue آپ کو imagination پر لگایا ہوا ہے آپ دیکھو گے اپنے آپ کو دیکھو گے آپ imagine کر رہے اس انسان کے بارے میں اس وقت یہ ہوگا اس وقت وہ ہوگا یا آپ یہ سمجھیں کہ sometimes اس انسان کے بارے میں سوچ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے ویسا تو نہیں ہے شک و شبات ہیں یعنی کہ imagination میں ہو یعنی کہ آپ کے دماغ میں اس انسان کے thoughts چل رہے ہیں کیا کبھی آپ نے اس انسان کو imagination میں ڈالا ہے کبھی نہیں ڈالا ہوگا آپ اس انسان کو imagination میں ڈالیں اس کا ڈالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ایک تو جب آپ بیزی رہیں گے تو وہ imagination میں جائے گا تھوڑا سا اپنی availability کو کم کر دیں available home لیکن اتنا زیادہ نہیں تھوڑا سا mystery بڑھائیں کہیں گھوما پھیرا کریں اپنی زندگی کو enjoy کیا کریں تھوڑا سا از خود اس انسان کے brain میں چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ انسان جو ہے نا کیسے اپنی زندگی کو جی رہا ہے اپنی چیزوں میں لگا ہوا ہے تو وہ imagine کرنا شروع کر دے گا لیکن آپ وہ کرتے ہی نہیں آپ نے ہر چیز اس انسان کے مطابق کی ہوئی ہے ایک اور چیز بھی بڑی آپ کرتے میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ اپنی life کو rent free گزاریں ایسی life مت گزاریں جہاں پر آپ کو rent دینا پڑ رہا ہے آپ کا خرچہ ہوتا ہے آپ کی energy لگتی ہے آپ کی efforts لگتی ہیں اس کے بعد آپ کو رہنے کو ملتا ہے جس میں لوگوں کو خوش کرنے کے چکروں میں آپ لگے رہتے ہو اپنی energy لگاتے ہو اپنا پیسہ لگاتے ہو کہ کوئی خوش ہو جائے میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ کسی کی خوشی کے لیے پاکستان کے کونے سے دوسرے کونے تک جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کسی نے بولا چلیں جی ادھر چلے جاؤ چلے جاتے ہیں آپ کی اپنی خوشی کس چیز میں ہے وہ نہیں پتا effort لگار اور energy لگار اور time لگار اور rent free life ہے ہی نہیں آپ کی life ایسی ہونی چاہیے جس life کو آپ جیو وہ free ہو you can go anywhere ہر جگہ جاؤ گھومو پھرو زندگی کو جیو تو آپ کی وہ life rent free ہو جائے گی تو جس سے کیا ہوگا لوگ از خود آپ کو اہمین دینا شروع کر دیں گے fifth چیز یا final چیز آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہو اپنے action کے تھروں اپنی باتوں کے تھروں کہ ہماری کوئی social life نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے کیسے بتاتے ہو socialی لوگوں سے connection توڑ کے کسی نے بولا کہ فلان دوست نہیں اچھا فلان ہی اچھا یہ اس کی اپنی jealousy تھی جس وجہ سے اس نے کہا آپ نے چھوڑ دیا socially contact ختم کر دیا اور آپ اس کو بتا رہے ہو کہ میرا اب کوئی social contact نہیں ہے تو وہ انسان آپ کے اہمیت نہیں دے گا پھر آپ نے کیا کیا اس نے بولا کہ پاسورٹ دے دو انسٹراغرام کا آپ نے دے دیا اس نے بولا facebook کا پاسورٹ دے دو آپ نے دے دیا اس نے بولا کہ what's up دونوں جگہ پہ لاؤگ ان ہو آپ نے کر دیا it means آپ اس کو دکھا رہے ہو کہ میری کوئی social life نہیں آپ کے علاوہ اور جب آپ کا پاسورٹ کسی کے پاس ہوگا تو definitely آپ وہاں پہ جائیں گے نہیں زیادہ کوئی کسی سے بات کریں گے نہیں آپ کی زندگی میں کوئی ایک mystery type ہوتی بے شک آپ کسی سے بات کرو نہ کرو بٹ آپ کی زندگی اگلے انسان کی نظر میں کہ انسٹراغرام بھی use کرتا ہے facebook بھی use کرتا ہے تو imagination میں وہ جاتا ہے اس کو imagine ہوتا ہے کہ یہ facebook use کرتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے اس کی life میں جب اس کے پاس password آپ کے موجود ہیں اس کے پتہ اس کی social life ہے ہی نہیں یہ تو بس میرے پیچھے ہی ہے بس یہی چیز ہے تو تب اس کے brain میں imagination کہاں آئے گی تو کہاں سے آپ کی اہمیت بڑھے گی کہاں سے آپ کا وقار جو ہے نا اس میں کوئی increment آئے گی کبھی بھی نہیں تو یہ تو ہم اپنے آپ کے ساتھ ہی ایک قسم کا ظلم ایک قسم کی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ ہی ایک ایسی چیز کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے ہماری اپنی personality وہ نقصان ہوتا ہے یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے حاصل کرنے کے لئے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ